اسلام بناظرین، زفر اقبال، اسپائر ایر سیڈ کے پلیر فارم سے حاضر صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین، آج آپ دیکھئے اسلامباد کا موسم بڑا زبادست بنا ہوا ہے اور بادل آئے ہوئے ہیں، یہاں اسلامباد سے اندر بھی تو اس سے زبادست موسم میں آج آپ کو میں نیومری لے کے جا رہا ہوں اور وہاں پہ ایک بڑا شاندار پروجیکٹ ہے سگنیچر ریزارٹ اور ہارلیڈے کنٹری کلوب آج اس کے سائٹ ویزر کے اوپر لے جا رہا ہوں اور راستے کے اندر جو جو میں موسم دیکھوں گا جس سے وہاں کی انوائرمنٹ ہے وہ ساری آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کرتا چلا جاؤں گا ناظرین، میں اس وقت گلوریا جینز کے پاس ہوں ایکسپیس بے کے اور یہاں پہ اس وقت سین زیادہ دیکھیں کتنا زورت خفصد منا ہوا ہے یہ سیڈ پہ دن کم ہے لیکن آپ ادھر آپ دیکھئے اس سیڈ پہ جو راستہ پتی اڑھا کی طرف جا رہا ہے اس سیڈ پہ آپ دھون دیکھئے بہت زیادہ دھوند آئی ہوئی ہے اور بہت مزے کا نوسم بنا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ویو کرواتا ہوں دکھاتا ہوں یہ بھی ساتھ یہ سامنے جو نیچے روڈ جا رہا ہے یہ پتی اڑھا کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنے زورتس بادل آئے ہوئے ہیں اور سامنے کی جو پہاڑ ہے وہ بادلوں کے اندر گرا ہوا ہے اس وقت میں نیومری پہنچ چکا ہوں اور یہ نیومری کے اندر جو چیئر لیفٹ کا بوکنگ پوائنٹ ہے اس کے سامنے ہوں میں اور ابھی چیئر لیفٹ جہاں سے اب ٹکٹس فیر لیتے ہیں اس کے پاس سے میں گزر کے اب آگے پروجیکٹ کی طرف جا رہا ہوں یہ اس کا بازار ہے بسکلی اور ساتھ ہے اس کی نیچے رائٹ سائی کے اوپر اس کی پاکنگی ہے ساری یہاں سے دو طرف راستہ نکل گیا ہے لیفٹ پہ جو جا رہا ہے یہ اوپر چیئر لیفٹ کی طرف جا رہا ہے پیت ریڈا اور رائٹ کے اوپر اسی جو سامنے جو جا رہا ہے یہ کوٹی ستیہ کی طرف جا رہا ہے اس ٹور پہ ہم دو ڈائی کلومٹر آگے جائیں گے تو جو سیگنیچر ریزارٹ کی طرف راستہ اوپر جا رہا ہے ناظرین آج میں آپ کو نیو مری کی وادیوں کے اندر لے کر آئے ہوں اس وقت بڑا ہے زبادست یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے باردل آئے ہوئے ہیں تھوڑے پہلے یہاں پہ دون بھی بڑی مزے کی تھی اور یہ سائٹ جس کے پر آج وزٹ پہ آیا ہوں یہ ہے سیگنیچر ریزارٹ ہن ہارلی ڈے کنٹری کلوب یہ بیسلی جی سیون گروپ کا پروجیکٹ ہے اور اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سیگنیچر ریزارٹ کے ویلاز ہیں سروس ویلاز ہیں اور ان کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو جا کے ون بائی وان آپ کو تھوڑے دکھاتا ہوں یہ بھی اس کے بعد آج سے میں آپ کو ہالی ڈے کنٹری کلوب لے کے جاؤں گا اس کا وزٹ کو آنے جا رہا ہوں تو اس کے لئے اس کا بیچ میں سے ایک ٹریک اوپر جا رہا ہے دس منٹ کے پیدل واک ہے یہ اور بڑا خوصر ٹریک ہے اس ٹریک کے اوپر چلوں گا ساتھ ساتھ وہ ٹریک بھی آپ کو میں دکھاؤں گا وہ بھی دیکھئے گا اور ساتھ اس کا ویو بھی دیکھئے گا تو چلیے ناظرین میں آپ کو آج اس سائٹ کا وزٹ کو آتا ہوں ناظرین یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سروس فیلاز بن رہی ہیں یہاں پہ ان کے بعض کی جو دیوارے میں اس میں کھڑی ہو چکی ہیں بعض کے لینٹرز پڑ چکے ہیں یہ سارے میں آپ کو سامنے ساتھ ساتھ یہ دکھاتا ہوں آگے جل کے اس سے پہلے یہ جو نیچے ایریا یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پارکنگ ایریا ہوگا یہاں پہ اس کی پارکنگ بنے گی آپ اپنی گاڑی کو وہاں پہ کھڑی کریں گے اور یہاں سے آپ ان کی الیکٹرز کارز ہوں گی جو اس ٹیک کے اوپر آپ کو اپنے ولا تک لے کے جائے گی ان کی کنسکشن جو بعض کے دیوارے کھڑی ہو چکے ہیں بلاک ورک ہو چکا ہے بعض کے سنگل لینٹر پڑ چکے ہیں بعض کا دوسرے لینٹر پڑنے والے ہیں ابھی یہ جو میرے لیفٹ سائٹ کے اوپر ہے اس کا سنگل لینٹر پڑ چکا ہے اب یہاں سے یہ ویلاس کا آپ ویو کیجئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کہ یہ سامنے اب اس کا پہلا لینٹر پڑ چکا ہے اوپر جو چادروں کا چھت پڑنا وہ رہے گیا ہے نیچے بھی یہ اس سیدھا سے اس کے جو ایک لینٹر پڑا ہوا ہے دوسرے چادروں کا چھت پڑنے والی ہے یہ جو ویلا آپ میرے سامنے دیکھنے یہ ڈبل سٹوری ویلا ہے اور اس کا جو ایک نیچے کا چھت بھی پڑ چکا ہے اور اوپر چادروں والی چھت جو ہے وہ بھی ایک ہی پڑ چکی ہے یہ سامنے ایک اس کا واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے یہ جو بریج آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پیسیوی میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں آگی طرح جو جاتا ہوں اوپر میں یہاں سے اوپر جا رہا ہوں یہ لیفٹ پہ کچھ ویلا آپ بنے ہوئے ہیں یہ جو نیچے میں ویلا آپ کو دکھا رہا تھا اس کا نیچے والا پورشن یعنی ایک سنگل پورشن بن چکا ہے اوپر والے پورشن کے اوپر جو چادریں پڑنی ہیں وہ ابھی اس کا کام رہ گیا اور پھر یہاں سے نکل گئے نظر کہ یہ سگنیچر ریزارٹ کے اندر موڈل ویلا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کی ساؤنڈنگ سے میں آپ کو باہر سے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کی اندر سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور میرے چینل کے اوپر موجود بھی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ابھی میں جس آپ کو باہر باہر سے دکھا کے باقی ایک جنرل سا اووریو اس کا سگنیچر ریزارٹ آپ کو دے رہا ہوں ہے ریزارٹ کے یہاں سے ویلاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے رائٹ کے اوپر بھی ایک ویلا بنا ہوا ہے یہ نیچے ایک ویلا بنا ہوا ہے اس کا یہاں پہ جو ٹریز کو پریزرو کیا جاتا ہے یہاں درختوں کو غیر دوری کاٹھا نہیں جاتا یہ ویلا کے اندر کا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ شب دیکھئے اس کا اوپر چادریں پڑھ گئے درمیہ میں یہاں پہ سیلنگ اس سے کپ ہو جائے گی اس کی سیلنگ سے یہ ویسی ٹھنڈا ہو جائے گئے یہ اس کے اندر باہر کی موسم کی شدت کا اثر نہیں ہوگا یہ جو ویلا ہے یہ ڈبل سٹوری ویلا بنا ہوا ہے یہ اور اس کے نیچے کی سٹوری کمٹیٹ ہے اور اوپر سٹوری پہ بھی بلکہ اس کا گریش ٹکچر کمٹیٹ ہو چکا ہے نیچے کا بھی بند چکا ہے اور اوپر بھی بس فینشنگ کام اس کے اندر رہ گئے اس کا یہ ٹریک بنا ہوا ہے یہاں سے آپ نیچے جا سکتے ہیں یہاں سے ویو دیکھئے یہ سامنے تھوڑے پہلے یہاں کو دکھا رہا تھا اوپر بادل نظر بادلوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب نظر آنے سٹارٹ ہو گئے یہاں بھی بڑا خوبصورت رہتا ہے منظر بادلوں کا کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں ایک یہ ویلا بننا ہوا ہے اسی طرح سے یہ ویلا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک لینٹر پڑ چکا ہے اوپر بھالا جو دوسری لینٹر ہے وہ بھی نہیں پڑی دوسری چھت جو پڑ نہیں ہے چھتوں والی وہ چھت آب ہی نہیں پڑی اور ان کے ایک ایک فلور یعنی ایک گران فلور ان کے بن چکے ہیں اور اوپر جو دوسری منظر Bنتی ہے چھت والی سے چھتوں والی وہ بھی نہیں بنی وہ بننے والے رہی ہے سگنیچر ریزارٹ کے اندر گھرم دیکھیں تو کافی سر ویلا سے ایسے ہیں Green dive جن کی چھت ویرا پڑ چکے ہیں اور سنگل پڑ چکے ہیں دوسرے چھت بڑنے emoji ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے پرول شد بھی پڑ چکے گئے تو یہ جو سیریا میں ہوں یہ اس کا پارکنگ ایریہ ہوگا تو ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو بلڈنگ بنتی بھی نظر آ رہی ہے یہ اس کا سگنیچر ہوتل بن رہا ہے سگنیچر ہوتل کی دو توریس بن چکے ہیں دو چھت بڑھ چکے ہیں باقی بنا ادھر سے آپ کو قریب سے بھی جا کے دکھاتا ہوں یہ سگنیچر ہوتل کا جو ایک فلور یہ بنا ہوا ہے اور اب بھی نہیں اس کی دو چھتیں پڑی ہیں ایک گراؤنڈ فلور ہے ایک اس کے پر فس فلور یہ بن چکا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن زیادہ فوکس سے مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ ان کا جو کام کا وہ نظر آ رہا ہے ہرڈے کنٹی کلاب کے اوپر وہاں پہ کنٹی کلاب کے اوپر ان کا ورکنگ زیادہ تیزی ہو رہی ہے یہ اس کے سگنیچر ہوتل جو بند رہے یہ اس کی بیلڈنگ ہے اور اس کے دو چھت ابھی پڑ چکے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہے اس کے بعد یہ پہلا فس فلور جو ہے اس کا ہوئی ہوئے اور ابھی اس کے اوپر کام بھی اور ہو رہا ہے تو ناظرین ابھی میں آپ کے ساتھ سگنیچر ریزارٹ کا کرنٹ پیمر پلین شیئر کر رہا ہوں آپ اس کے سٹیڈی کر لیجئے تو ناظرین آج میں نے آپ کو سائٹ وزر کروایا سگنیچر ریزارٹ کا اور اس کے بارے میں آپ کچھ بھی اور معلومات لینا چاہیں آپ موارا یہ جنگل کے ورس اپ نمبر دیا ہوا اس کے پر آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سکنے کا بہت شکریہ ہے اللہ حافظ